تو یہ قیامت والے دن بھی وہ جن کے وہ پیروکار ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی تم خود ہی گمراہ ہوئے اور حقیقت بات ہے زبردستی تو کونی آنڈ بھی جتنے گمراہ کون پیش وہاں ہیں وہ اگر کوئی زبردستی نکیلیں تو نہیں ڈال لی نہیں اپنے ماننے والوں کو کہ بارے پیچھے چلو وہ لوگ خود ہی پاگل بنے ہوئے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چل رہے ہیں پھر اتنی واضح ان سے غلطیاں دیکھ کر بھی ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں بس اوقات کوئی ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ اس پہ حقیقت کھل جاتی کہ یار یہ تو ہمیں غلط لائن کے اوپر چڑھا رہے ہیں ادروائز تو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور لاکھ آپ سمجھاتے رہے ہیں ماننے کیلئے تیار نہیں ہوتے ہیں اور سمجھانے والے بھی دنیا میں تھوڑے ہیں آپ کی دنیا کا نقصان ہو رہا ہو آپ کو ہزار بندے سمجھانے والے ہیں ہزاروں بندے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کبھی وہ غلطی سے ہیڈ لائٹ میری آن لے جائے نا موٹر بائیک کی آپ ذریعہ تجربہ کر کے دیکھ لیں جان موچ کہ آپ ہیڈ لائٹ آن کریں اور آپ ایک کلومیٹر میں آپ کو دس بندے ملے گئے دور سے یوں شارہ کرتے ہوئے لیکن آپ نماز غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں آپ غلط غلط کر رہے ہیں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے کہ گاٹ اینا فیٹ ہو جائے ساٹھے یہ میں تو جان پوچھ کے کرتا ہوں کہ ہی بار ہیڈ لائٹ آن کر کے کہ میں دیکھوں کہ یار واقعی زندہ ہے لولے بوپے کوئی نہیں نہیں ہے سارے وہ سمجھ ہے جو لوگ اس طرح لوگوں کو مشکلیں دے رہے ہیں ایسا ایسے کر کے ان کو جب بتایا جائے کہ میرے بھائی یہ دیکھو اس طرح بلا گے ان کو کہہ یہ بخاری میں یہ نواز کا طریقہ لکھا ہے قرآن کی توہی تو یہ کہہ رہی ہے تم کس طرف لگے ہوئے ہو سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں دنیاوی طور پہ اگر آپ کو کوئی اس طرح اشارہ کر دیں آپ اشارہ برا ہی نہیں مانتے کہ یار اس نے میرا نفع کر دیا لیکن نیکی کا راستی پر آپ کو بلائے کہ یار آپ تو غلط طرف چل رہے ہیں اللہ کے بندے تو یہ آپ اپنی بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ تا ہیڈ لائن بند کر رہی جاتی ہے اس میں اپنی ہیڈ لائٹ آن کرو دیکھو تم نے وہ کس طرف لگایا ہے انہوں نے اندہ بند کے ان کے بیچے چل رہے ہو تو کہتے ہیں کہ گلہ ٹھیک نے دیکھو لیکن بڑی سختی کرتے ہیں ایٹی بھی تین ہی سختی کوئی نہیں ہے لیکن دنیاوی معاملات میں جو مرضی کریں وہ کہیں گے آج بڑی میرمالی